ایک ٹوٹلی دہشت گردی ہے اس کو کسی اور زاویے سے نہ دیکھا جائے اور میری گلدی بلتستان کی عوام سے سپیشلی گزارش ہوگی کہ سوشل میڈیا کا جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ پازیٹویلی استعمال کریں اور اس پہ سپیشلی علمائی کرام گلدی بلتستان کے تمام مکاتب فکر کے علمائی کرام سے میری گزارشیں جیسے قاضی صاحب ہیں آگا صاحب ہیں بلتستان میں جس طریقے سے ہمارے شیخ جعفری صاحب ہیں اور سارے ہمارے جو جعید قسم کے علماء ہیں اور جن کا ہمیشہ سے اس گلدی بلتستان کے اس قسم کے حالات پہ انتہائی مصبت کردار جن کا رہا اور جو ہمیشہ کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ بھی اپنی محفلوں میں اور اپنے ممبر رسول پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو سپیشلی اس واقعے کی برپور مضمت کریں بہت جلد ہم ان ملزموں تک کونچیں گے بھی اور ان کو کفرے کردار تک ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے بھی اور اس کے ساتھ سی ایم صاحب نے ابھی یہ ڈائریکٹیو جاری کیا ہے کہ جتنے وہاں پہ اس وقت ہوسکٹل میں ہمارے جو زخمی بائی ہیں ان تمام کا علاج چاہے وہ چلاس میں ہو چاہے وہ گلگد میں ہو چاہے وہ اسلامباد پنڈی کھراچی میں جس نوعیت کا ان کا علاج ہوگا وہ تمام جو مالی خراجات اس مریض کے ہوں گے وہ زخمی بائی کے ہوں گے تو اس سلسلے میں ابھی ہم نے گلگی چھیر کی ایک نب سیکیورٹی بڑھا دی ہم نے اور اب پورے صوبے بر میں ہائی الٹ کر دیا سیکیورٹی کو لیکن الحمدللہ الحمدللہ میں اس بات پہ آج بڑا ہواپنی ہو سکتا یہ ایک بڑی خلی دیشتگردی ہے اور باقی آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ مضمت کرتے ہیں دیکھیں ایسے وائکیات آپ کے ہمارے ملک بر میں ہوتے رہے ہیں اور ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی دیشتگردی کو روکا جائے اور کوئی بھی مسلمان چاہے گا کہ وہ امن سے رہے لیکن چند ایک دیشتگرد ایسے ہیں جو اس طرح کی واردات کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کہنے سے پہلے میں نے کہا آئی جی سب ابھی کلاس کی طرف روانہ ہوئے اور میں فرس کرنے کی طرف روانہ ہوئے